ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت اور ترکی کو میجرلی ڈسکس کریں گے بھارت نے چھپکے سے ترکی کے ساتھ دو اشاریہ تین بلین ڈالر کا ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے حالانکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ترکی واحد ملک ہے دنیا کا جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے بھارت کی ایک ایک چیز کو ڈینائے کرتا ہے کرٹیسائز کرتا ہے اور کشمیر کے اوپر جس طرح کا سٹانس تیب اردگان کا ہے شاید پاکستان بھی اس کے برابر نہ آئے کیونکہ ان کے پاس ایکانومی زیادہ ہے ان کے پاس ٹریڈ کی ٹائز زیادہ ہیں کمپنی زیادہ ہیں اس وجہ سے ایکانومیکلی ترکی پاکستان سے زیادہ بھارت کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو ایسا کیا ہوا کہ موضی سرکار نے ترکی کے ساتھ دو اشاریہ تین بلین ڈالر کی ایک ڈیل سائن کر لی اور پوری دنیا حیران ہے کہ آخر یہ ہوا کیا بہرحال یہ ڈیل ہے کیا کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچائے گی بھارت نے اس ڈیل کے پیچھے کس طرح تیب اردگان کی کمر میں چھوڑا کھوپا ہے یہ بھی ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اصل حقیقت کیا ہے اس ویڈیو کے پیچھے اس کہانی کے پیچھے اور موضی کی ڈیل کے پیچھے تمام در چیزیں سمجھ آسکے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جس طرح تیب اردگان نے پاکستان کی نیوی کے لیے دو شپ بنانے کا اعلان کیا تھا ایک انکرا کے اندر بننا تھا اور ایک پاکستان کے اندر بننے والا تھا جس کی ڈیلیوری تقریباً ہو چکی ہے انکرا والا جو جہاز تھا جو ترکی نے خود پریپیر کیا تھا پاکستان کی نیوی کے لیے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے اور جس کی ڈیولیپمنٹ پاکستان میں ہونی ہے وہ چل رہا ہے اب کرونا کی وجہ سے تھوڑے اس کے ڈیولیپمنٹ میں سلو ڈاؤن ہوا ہے پروسس اسی طرح جیسا پاکستان کو انہوں نے شپ بنا کر دیا تھا اسی طرح بہارت کو ترکی بنا کر دینے والا تھا دو شپ جی ہاں ترکی کے ساتھ بہارت نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا ترکی کے ساتھ کہ ہمیں بھی پاکستان کی طرح شپ بنا کر ہماری نیوی کو دے دیں تو آپ کو بتا دیں کہ پچھلے مہینے ہی یہ ایگریمنٹ ہوا ہے سائن ہوا ہے موڈی سرکار کے ایک منسٹر سے پوچھا گیا کہ جو ترکی کے ساتھ ہم نے ڈیل کی ہے دو شارعہ تین بلین ڈالر کی اس کا کیا بنا تو اس کے منسٹروں نے کہا کہ بھئی وہ ڈیل ڈن ہو چکی ہے اس کے اوپر کام کچھ ہی روز میں جاری ہو جائے گا تو آپ کو بتا دیں کہ پچھلے مہینے جہاں یہ ڈیل سائن ہو رہی تھی ترکی کے ساتھ بھارت کی اسی دوران تیب اردگان بھی پاکستان کا چکر لگا رہے تھے وزٹ پر تھے اور پاکستان کے اندر کھڑے ہو کر بھارت کے خلاف انہوں نے جو باتیں کی وہ پوری دنیا جانتی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ترکی نے ڈیل تو سائن کی لیکن پریشان تھا اس کی ایکانومک جو تھی کیبینٹ وہ ساری کی ساری بھارت کے ساتھ ڈیل تو کر لی لیکن تیب اردگان اکیلا پریشان تھا اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ بھارت نے تیب اردگان کی کمر میں اکیلے کس طرح چھوڑا کھوپا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف تو بھارت یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ترکی کو اپنے گلے لگایا جائے اس کو مختلف پراجیکٹ دے کر اس کے ساتھ مختلف طریقے سے انگیج ہو کر پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہے وہ خراب کروائے جائے اور مختلف قسم کا ان کے ساتھ ٹریڈ کیا جائے گے دوسرے نمبر پر بھارت نے یہ کیا ہے کہ ارمینیا جو کہ ترکی کا بہت بڑا دشمن ہے اس کو ہتھیار دیئے ہیں اب بھارت نے جو سٹیٹیجی اپنائی ہے وہ بالکل امریکہ جیسی ہے ایک تو دوست کو ہتھیار دینے ہیں اور دوسرے دوست کے دشمن کو ہتھیار دے کر دونوں کو آپس میں لڑوانا ہے اسی طرح ترکی نے پہلے تیب اردگان کے ساتھ دو اشاریہ تین بلین ڈالر کا سودہ کیا بعد میں ارمینیا کو ہتھیار دے کر دونوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے تو ناظرین آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھارت کس طرح پیچھے گیم چلا رہا ہے تیب اردگان اور پاکستان کے تعلقات کس طرح خراب کروا رہا ہے پیسے دے کر اس کے ساتھ دیل کر کے دوسرے نمبر پر ارمینیا کو جو ہتھیار دیئے ہیں یہ پاکستان اور تیب اردگان کے لیے تیب اردگان اور ارمینیا کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں دوستو آخر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ ارمینیا اور ترکی کے تعلقات ایسے ہی ہیں جیسے پاکستان اور بھارت کے ہیں تو بھارت کانٹینیوسلی اپنے دوست یعنی ارمینیا کو اسلحہ بیچ رہا ہے ترکی کو دوسری طرف سے نقصان پہنچانے کے لیے تو اس ویڈیو میں صرف یہی بتانا تھا امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو بہت کچھ انفارمیشن ملی ہوگی